سلام علیکم تمام دوست کیسے ہیں میں میت کرتا ہوں آپ سب 3 ایسے ہوں گے اور اللہ سے دو آیت کے آپ جام ہی ہوں 3 ایسے ہوں آپ دیکھ رہے ہیں شاہد ایک باری یوٹیوب چینل میں منافٹر نسبان اور مچارک باری یوٹیوب چینل میں ویلکم کرتے ہیں اور شام دید کہتے ہیں کاف سارے دوست کافی عجیب و غریب کمنٹس کرتے ہیں جس پر دکھ بھی ہوتا ہے اور پرشانی بھی ہوتی ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور آج اس ویڈیو میں دوبارہ واضح کروں گا اپنے بات میں شیئر کریں گے پہلے آپ سے کچھ بات کر رہتے ہیں دیکھیں یار اگر آپ کو ہم بتا چکے ہیں کہ کہیں سے ہم مناسٹی کی نیوز مل رہی ہے اور انتہائی ملیئے تو بے شک وہ لوگ ہمارے چینل سکپ کر کے جان سکتے ہیں بظایر کہ وہ اپنی زبان خراب کر کے کمنٹس کریں میرے خیال سے ہم جو رہنمائی آپ کی کر رہے ہیں وہ شاید کسی بھی چینل پر ہو یہ سچائی جو ہے نا یہ سب کو اچھی نہیں لگتی چاند لوگ ہی رہ چکے ہیں جو سچائی کو برداشت کرنا جانتے ہیں جب پورا ایک عمل شروع ہوگا مناسٹی کا ہم طریقے گھار بتا رہے ہیں ایک راستہ دکھا رہے ہیں لیکن کچھ لوگ اس میں عمل کر رہے ہیں اور کچھ لوگ بس ان کا ایک مائنڈ ہوتا ہے کہ ہم نے تو بس یہاں تنقید ہی کرنی ہے تو وہ اپنا اس تنقید کے درمیان اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں ہم جو سٹیپ بتا رہے ہیں اور الحمدللہ ان سٹیپ کو فولو کر کے ان لوگوں کے کام ہو رہے ہیں اور جو لوگ اس چیز کو اگلور کرتے جا رہے ہیں وہ پہلی بھی اسی طرح اگلور کر رہے تھے تو آج وہ اس پوزیشن پر رہے ہیں کیونکہ انہیں کسی پر ٹرسٹ نہیں ہے دیکھیں یار یہاں پہ زندگی میں نا انسان پہ آپ ٹرسٹ کریں گے رسک لیں گے تب ہی آپ ہم اب آپ لوگ انہیں رسک لیا ہے بھائی تو یک کے پہنچیں نا رسک نہ لیتے تو جس ملک میں بھی تھے وہیں رہ جائے کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں جی آپ پاکستان سے جی بلکل پاکستان سے ہیں لیکن جس ہمارے جی کونٹیکٹس ہیں وہ یوکے میں بھائی ہمارے ٹرائیول کنسلٹرین دوست ہیں اس کے علاوہ ہمارے اور دوست ہیں بابری صدار موجود ہیں جن سے یہ تمام سر چیزیں ہمیں ملتی ہیں اس کے علاوہ نیز پیپر سے چیزیں اکٹھی کر دیں اور پھر آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں مقصد آپ کو ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ آپ تک جو انفرمیشن ہے وہ صحیح میں نمائی ہو اب ہی بات کر لیں کہ یوکی کی خاص خبریں کیا ہیں یوکی کی جناب بہت ہی امپورٹنٹ نیوز جو کہ بورس جانلل صاحب نے بورس جانلل صاحب پرائیم منسٹر ہیں صحیح ہے کچھ اگر الفاظ ہم مجھ سے اوپر نہیں چھوائیں تو مائن ناک یہ کریں کیونکہ کافی بارڈن ہوتا ہے یار کام کے سلسلے میں بندہ بڑا بیزی ہوتا ہے اور بہت ساری چیزوں کو یاد رکھنا مینج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے دیکھیں یار اپنا یہ پرائیم نیسر صاحب نے جو سپیچ کی ہے ریسنٹی انہوں نے پارلیمنٹ کا نیوز چینل پر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو اس کی جو تشریح ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں میں نے وہاں پر بھی دیکھا تو کچھ لوگ کومنٹس ہی کر رہے تھے کہ یہ پہلے بھی اس طرح کرتے ہیں لیکن جو پہلے وہ کرتے تھے وہ کچھ اور باتیں بھی اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہ اپریٹیپ ٹیل کو اس بات پر ہے منانے پر ہے کہ جو یہ ان لیگل ہیں ان کو اگر لیگل کر دیتے ہیں تو سٹیٹس جو ہے مل جائے گا اور یہ پھر ٹیکس پیئر بنیں گے ہمیں ٹیکس پیئر کریں گے یہ ان کی ہاتھ بات پر یہی تعلیل دلیل ہوتی ہے کہ اگر ہم ان لیگل کر دیتے ہیں تو انہیں جو ہے سٹیٹس مل جائے گا تو یہ ٹیکس پیئر بنیں گے یہ ایک ان کے اچھی دلیل ہے آپ انہوں نے جو کل نیوز کانفرنس کی ہے نیوز کانفرنس ہونی کیا تھے پارلیمنٹ میں انہوں نے ایک بڑا خطاب کیا اور یہ خطاب تقریباً ایک گھنٹے کا ہے پارلیمنٹ کا یوٹیوب پہ جا کے نیوز چینل دیکھ لیں وہاں پر یہ سپیچ کر رہے ہیں صحیح ہے اگر ہم وہ سپیچ لے کے آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یا آپ کوپی کرتے ہیں ہم کوپی نہیں کرتے ہیں اصلیت ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور وہ اصلیت کچھ لوگوں کو برداست ہوتی ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہیں سے ملے رہی ہے یہ لیگل والا تو جا کے لے لو اور ہمارے چینل کو بھائی سکیپ کر جائے ٹھیک ہو گیا یہاں پر سچائی سے علاوہ کوئی خبر نہیں ہے اور یاد رکھی گئے جہاں پر بھی سچائی بتائی جا رہی ہوتی وہاں پر کافی سری تنقیق کی جاتی ہیں اس میں یہ کہا گیا کہ وہ لوگ جن کا ریکارڈ ہوم آفیس میں موجود ہو آپ پر ٹینشن جن لوگوں نے دائر کی ہے ان کا ریکارڈ ہوم آفیس میں موجود ہے ضرور کیجئے دوستو یہ کن لوگوں کی بات کی جا رہی ہے یہ وہ لوگ ہیں جناب جن لوگوں نے ریسنٹی ابھی ابھی ٹائم میں بھائی جون تک ہے جون جولائی تک ہے پر ٹینشن دائر کر دیں ہم کہہ رہے ہیں آپ کو تو وہ لوگ الیجیبل ہو سکتے ہیں ان کا لکھ چل سکتا ہے ان کا ایسے سمجھے پراندازی میں نام آ سکتا ہے اور ان کی قسمت جال سکتی ہے کچھ لوگ اس چیز کو بھی انگرور کرتے ہیں پر ٹینشن نہ میں نے بنائی ہے نہ کسی اور نے بنائی ہے یوکی کی اپنی پر ٹینشن ہے یعنی وہاں پر آپ نے اپلیکیشن سگنیچر کرنا ہے جا کے اور وہاں پر دائر کرنی ہے پر ٹینشن اور اس سے یہ ہوگا کہ اسی طرح کوئی نہ کوئی جب چانس لگے گا تو آپ کا بھی نام اس میں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے پریٹی پٹیل صاحبہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جو انگرہ ہیں اگر وہ شادی کر لیتے ہیں تو شادی کی طریقے سے بھی لیکن اس سے کاف سارے لوگ قطرائے تھے وہ لوگ اس چیز کو اس طرح نہیں مینیج جا رہے تھے بہرحال اس کے علاوہ انٹرنیشنل ٹرائول دن آپ 21 ماہ سے اپن ہو جائے گی اور اس سے پہلے اگر آپ تو یوکے میں ہیں یوکے سے کسی بھی دوسرے شہر میں جیسے منچسٹر ہے لندن منچسٹر یہاں سے اگر دوسرے شہروں میں آپ لدھر ادھر ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک فارم فل کرنا ہوگا جو کہ کرونا فارم ہے اس میں یہ وجہ آپ نے بتانی ہے بھائی کہ میں اس وجہ سے دوسرے شہر میں ٹرائول کرنا اور انتھینٹک وجہ ہونی چاہیے اگر آپ کی وجہ جو ہے وہ صحیح نہ ہوئی تو آپ کو بہت سارا جرمانت کیا جائے گا ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ ان لیگل امیگرینٹس کے لیے آنے والے ٹائم بہت اچھا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ ان لیگل امیگرینٹس کی جو آنے والی لائف ہے اس میں کچھ حالی آئیں گے تو دوستو اگر ابھی تک آپ نے یہ کام نہیں کیا ہے تو پٹینشن دائر کر دیں یا ٹھیک ہے اسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آنے والے ٹائم میں یہ کافی آپ کی ہیلپ فل ہوگی کافی مدد کرے گی لوگ ابھی بھی ہیں کہ یہ بورس جانسن صاحب جی سپیت پہلے بھی کرتے ہیں اور اسی طرح کرتے ہیں یا آپ دیکھیں وہ ایک پرائم منسٹر ہیں اور ایک بات بھی کرنا ان لیگل کے لیے کافی مہنے رکھ دیا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ برطانیہ اور یورپی یونین میں مقدمہ بازی بھی شروع ہو چکے کہ اس کی وجہ جانی ہے برسل کرونا سے یورپی ممالک کے درمیان بریکزپ کے مجھے آپ کو پتا ہے کہ جب سے بریکزپ ہوا ہے اس سے بھی کافی مشت پر نقصان پہنچ رہا ہے اتنا نقصان ہو رہا ہے جس کی انتہانی اب تیسری لہر آ رہی ہے کرونا کی تو سپیچ میں یہ بھی کہا گیا کہ یا ان لوگوں کو اگر ہم لیگل کر دیں گے تو ہمارے اپنے لوگ کو کرونا کی وجہ سے نہیں کام کر سکتے ہیں وہ ڈرتے ہیں وقسین بھی لگ رہی ہے اس کے باوجود بھی اور یہ لوگ دیکھیں انہیں وقسین بھی نہیں لگی اور ان میں قوت مضافت اتنی ہے کہ انہیں وقسین بھی لگئے گی تب بھی یہ کام کریں گی کیونکہ ان میں وہ ہمت ہے کہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں یہ پرائیم نیسٹر نکل پارلیمنٹ کتاب میں کہا ہے اب جب کتاب دیکھیں گے تو آپ دوبوں کی آنکھیں کھن جائیں گی اچھا اب بات کہتے ہیں بریکزٹ کے مسائل سار اٹھانے لگے اور یورپی یونین نے بریکزٹ ڈیفٹی خلاف ورزی کا الزام لگا تو یہ برطانی کے حلاف قانونی کروائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے برطانیہ کو قانونی نوٹس جاری کر دیئے تفصیلات کے مطابق یورپی یونین نے شمالی آئی لینڈ سے متعلقہ تجارتی بنوات میں برطانیہ حکومت کی طرف سے ایک طرف تبدیلی کو بریکزٹ معاہدے کی خلاف ورزی کرا دیا ہے اور برطانیہ کے خلاف قانونی کروائی شروع کر دی ہے برطانیہ حکومت نے شمالی آئی لینڈ میں درامت کی جانوالی خوراک کے حوالے سے یورپی یونین کے طرف سے دیگی ریاض مدد میں کم از کم یکم اکتوبت تک توسیل کر دی تھی جسی یورپی یونین نے معاہدے کی خلاف کرا دیا ہے اور یورپی یونین کے بریزر سے متعلق احلہ عوددار مارویس سیکٹرچ نے اس حوالے سے قانونی نوٹس چاری کر دیا ہے جس کے بعد برطانیہ خلاف یورپی عدالت میں مقاعدت قانونی کروائی شروع کر کے ساتھ یورپی یونین باتزید کا دروازہ بھی کھل رکھے گا اور اس حوالے سے برطانیہ کو خرد بے جگہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ لندن حکومت شمالی آئی لینڈ کے لیے تیشدہ دیجارتی انظامات کے حوالے سے ایک طرف اقدمات کرنے سے باز رہے برطانیہ سے کہا گیا ہے کہ وہ اس معاملے پر یورپی یونین سے بات کر کے ایسے حل کرائے اب دوسری طرح برطانیہ کا موقع ہے کہ اس نے بریکزٹ معایدی کی خلافرزی نہیں کیا ہے تو یہ معاملات بھی چل رہے ہیں دوستو ہتنے حالات خراب ہیں اس طرح اگر پرائیم نسٹر صاحب ان لیگل کے لیے بات کرتے ہیں تو میں تو کہتا ہوں خوش آئند بات ہے تو مزید خبروں کے لیے دوستو لائک کرنے ہیں سبسکرائب کرنے ہیں اور ویڈیو آسل کی تشویر کریں سامنے ویبزائٹ کو ضرور ریزر کریں گروپ میں جوائن ہونا چاہتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے وہاں سے گروپ جوائن کر لیں ٹھیک ہے امید ہے بات ساری سمجھ آ گئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو نیکس ویڈیو کا سینس ویڈن شکر رکھیں اور خیال رکھیں دوستو لہاو جیس